اور خواتین کی یہ قولیٹی بھی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے صحیح ہے جیسے انفلینسر بنتے ہیں تھوڑا کونٹینٹ کی ریچ بڑھتی ہے تو رسطے بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں پھر آپ کی بھی رسطوں کی لائن لگی ابھی میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے جو ریل سٹیٹ بھی کر رہی ہے وہاں پہ ہم سرونگ ایس ڈائریکٹر مارکٹنگ ایک بندے نے مجھے کمنٹ کیا کہ یہ مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کی کہیں اور شادی ہو تو میں لاشتر بچھا دوں اب میرا ایم بی ای سٹارٹ تھا اور ایم بی ای کے دوران میری بھما نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کے بعد آپ کو اپنے خرچے خود اٹھانے ایک ویڈیو ہی کیش کرا دیتی آپ ایک ویڈیو ہی ہے جو کہ آپ کو کیش کرا دیتی ہے وہ ویڈیو آج ہو سکتی ہے چھ مہینے بعد ہو سکتی ہے ایک سال بعد ہو سکتی ہے کبھی بھی ہو سکتی کیا ایسا ہوا کبھی کوئی آپ کو روڈ پہ مل گیا ہو اور آپ کو کوئی فالور ہو ایک انفلینسر ہے آ کے سامنے آپ کے بیٹھ گیا ہے اور اب کہتا ہے جیہ مجھے روڈ میں بتائیں میں کیا کروں کیا بناوں کتنا بناوں اور کیسے بناوں انفلینسر کومنٹس اور لائکس میں گھومتا رہتا ہے اور زبردست قسم کے کومنٹس آتے ہیں کوئی انٹرسٹنگ کومنٹس ہماری آرڈنس کے ساتھ شیئر کریں پیسہ کمانا بہت آسان ہے سوشل میڈیا پہ پیسے پیسے ہو جاتے ہیں گائیڈنس نہ بھی ہو لیکن آپ کو کوئی سپورٹ کر دے نا ٹاپ کر دے یا آپ کے گندے کام کو کہہ دے بہت اچھا بہت آل ہے میں میں سکول میں تھی تو آسکر لیا تھا تو وہ نا ایک چیز فکس ہوگی تھی کہ میں نے کسی سٹیج پہ جانے ہیں اگر میں اپنا سٹینڈرڈ نہ مینٹین کرتی ہے تو شاید میں آج کئی پہ بھی نہ ہو لیا اور سوشل میڈیا وہ پلاتفرم ہے جو آپ کو سٹار بنا سکتے ہیں وہ جو نیگٹیف فیڈ بیک آتا ہے جس سے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی بچارہ گھری بیٹھ جاتا ہے کہ چھوڑو پر یہ کیا مشکل کام ہے تو آپ نے اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا اوور دے نائٹ فیرم کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا اوور دے نائٹ بریک مل جائے ہماری نئی قوم ہے نا یہ ہر چیز میں پہلے دیکھتی ہے کہ پوٹینشل کیا ہے انکم کیا ہوگی اور اس انکم کو دیکھتے وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں لیکن میری فیملی کو جو عزت دار چیز لگتی تھی وہ یہ تھا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر کوئی نیوز بڑھ رہا ہے تو میں نے کہا کہ چلو پھر سٹارٹی ہوئی سے کر لیتے ہیں یا اسی کو کر لیتے ہیں کیا کیا انکم پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے کیسے کیسے پیسے بنائے جا سکتے ہیں آپ نے اگر کسی چیز کو وائرل کرنا ہے لوگوں کو بتانے تو آپ کسی کے کان میں نہیں بتائیں سوشل میڈیا پہ ڈال دیں وہ کہیں نہیں رک سکتا بلکل اور پاکستان ویسی نیگیٹیو مارکٹنگ جو زیادہ ہو جاتی ہے فائدے کم دیکھتے ہیں اور نیگیٹیو سائیڈ کم دیکھتے ہیں رونے زیادہ شروع بلکل تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اے آئی کیا کرنے والا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ماما نے مجھے بیلن سے مارا اور وہ بیلن پاؤں پر لگا اور میں تین دن چل نہیں سکی اچھا اس دن کے بعد سے جائے نا آج تک لیکن اس چیز کا بڑا اچھے سے حساس ہو گیا آپ کو کوئی ریپلیس نہیں کرسے گا جب تک آپ خود اپنے آپ کا ریپلیس نہیں کروانا چاہیں میں نے جو کی ہے میں نے اسی کو ٹرنڈ بکھا میرا نام اسبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسبر علی اوریجنلز اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں انٹرپنیو سے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سکس سٹوری سے تو آج کی اپیسوڈ بھی اس سے ریلیٹڈ ہونے والی ہے تو اگر آپ مجھے پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ایکسائٹڈ ہیں اسی پوڈکاست کے لیے تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چانل سبسکرائب کیا ہوا ہے فیس بوک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انسٹرگرام پہ فالو کرنا نہیں بھولنا ہے آج کی ہماری مہمان کوپریٹ ٹرینر ہیں انفلینسر ہیں سوشل میڈیا کرییشن کلسرٹنٹ ہیں میوش رزوی کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھیکنٹھینکیو فر ہیونگ آہ تینکیو وری مچ آپ نے ٹائم دیا اتنے عرصے بعد ایک پینڈنگ پوڈکاست فائنلی ہو گئی ہماری آپ بہت بیزی رہتی ہیں مجھے لگتا ہے اور کیا ساری خواتین جو ہیں جو انٹرپنیور ہیں وہ بہت زیادہ بیزی رہتی ہیں اچھا کیونکہ میں نے صرف ایک جگہ پہ پنگا نہیں لیا میں نے کافی سارے کمیٹمنٹس میری ہوتی ہیں کافی سارے پروجیکٹ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈائیورسی فائیڈ کام کیا جائے تو ڈائیورسی فائیڈ کام کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوتے بہت ساری جگہوں پہ اور خواتین کی یہ کوالٹی بھی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں چاہتے ہیں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کروں چلیں زبردست ہو گیا سب سے پہلے ہماری آڈینس آپ کے بیگراؤنڈ کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے باتیں آسان ہو جاتی ہیں آسان اس سینس میں ہو جاتی ہیں کہ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے تو بہت ساری فیمیز جو ہیں وہ بھی انسپائر ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کی جرنی سے وہ کہیں نہ کہیں میچ کرنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ میوٹل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ کہاں تھی کیا کر رہی تھی ایڈوکیشن کہاں تھی اور کیسے آپ انڈسٹری تک پہنچیں اچھا کیونکہ میری سکولنگ بہت اچھی تھی لیکن ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میں سکول میں بہت ڈام تھی بہت زیادہ آلٹسپوکن نہیں تھی ابھی میں پبلک سیکنگ کرتی ہوں اور اس ٹائم پہ یہ تھا کہ مجھے اگر ریڈنگ کا کہا جاتا تھا تو وہ میرے لیے ایک برڈرن ہوتا تھا تو میں نے خود اپنے آپ پہ بہت زیادہ کیونکہ وہ ایک انڈون فیر تھا جو مجھے نہیں پتا تھا اور وہ کوئی اور کمنیکیٹ نہیں کر سکتا وہ آپ کو خود ہی انوینٹ کرنا پڑتا ہے ریسرچ کرنا پڑتا ہے تو میں نے خود اپنے اوپر بہت زیادہ کیونکہ میری فیملی کی طرف سے ہمیشہ یہ پریشر ہوتا تھا کہ جب ہمیں انویل دے پہ آئیں گے تو ہمیں ہمارا پچا سٹیج پہ چاہیے تو یہ ایک جو چیز تھی اس چیز نے مجھے فائٹ کرنے میں ایک ڈائریکشن دے دی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میری فیملی میں یہ ہوا میری اماں کا یہ تھا کہ میرے سارے بچے خود سے کماتے ہوں اب میرا ایم بی ای سٹارٹ تھا اور ایم بی ای کے دوران میری اماں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کے بعد آپ کو اپنے خرچے خود اٹھانے تو وہ ایک بہت بڑی میرے لیے نا یہ تھا کہ چارہ طرف سے راستے بند کیونکہ فیملی سپورٹ خیر رہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا بڑتا ہے ماسٹرز کے دوران ہی یا بعد میں دیورنگ ماسٹرز میرا سیکنڈ سمیسٹر تھا جس میں میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی تھی اور وہ جاب ایسی تھی کہ یونیورسٹی میں جب سارے سٹوڈنٹس یا کلاس فیلوز کینٹین پہ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں کلاس کو اچھے سے انجوئے کر رہے ہوتے ہیں میں اس ٹائم پہ فائلیں اٹھا کے پھر ہی ہوتی تھی یونیورسٹی میں تو بہت انجوئے کیا میں یہ نہیں کہتی کہ میرا بیاد ٹائم تھا بیاد ٹائم کبھی بھی نہیں تھا مجھے وہ چیز فیسنیٹ کرتی تھی کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ تھا شیلی و بیچ نائن نے میں سکول میں تھی تو وہ آسکر لیا تھا اچھا تو وہ ایک چیز فکس ہوگی تھی کہ میں نے کسی سٹیج پہ جانے ہمارے پرنسپل نے آ کے خود اننونس کیا اب اپیس کے پرنسپل کا کلاسز میں آ کے وزٹ کر کے اننونس کرنا ہے کہ بہت بڑی بات ہوگی تو میں نے کہا بہت بڑی چیز ہے آسکر جو کسی نے لیا تو پھر میں نے بھی لینے تو وہاں سے ایک میرا جو موٹیویشن تھا وہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ میں نے کہیں سٹیج پہ جانے اور میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں آڈینس میں نہ ہوں میں سٹیج پہ ہوں تو یہ کچھ چیزیں ہمیں خود سیٹ کرنی ہوتی ہیں اپنے لیے اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اگر میں اپنا سٹینڈرڈ نہ مینٹین کرتی تو شاید میں آج کوئی پہ بھی نہ ہوتی کیونکہ میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس تھے تو اس ڈائریکشن میں میں چلتی رہی صحیح صحیح اچھا آپ کے پر رسپونسیبلٹی ڈالی گئی اور پھر آپ نے کوشش کی ابھی آج کل کیا کر رہی ہیں اور یہ جو میں نبی چھوڑی لسٹ بڑھائی ہیں اس میں کیا کیا ایکٹیوٹیز آج کل چل رہی ہیں آپ کی میں پبلک سپگنگ ساتھ ساتھ میں کبھی نہیں چھوڑتی کیونکہ میں نے جب ریڈیو کیا اس کے بعد مجھے بتا لگا کہ بہت آسان ہے بولنا بولنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بولنا مشکل ہے تو نہیں آپ صرف بول کے پیسے کما سکتے ہیں ایک چیز یہ اور سوشل میڈیا وہ پلاتفرم ہے جو آپ کو سٹار بنا سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو کوئی پلاتفرم نہیں چاہیے ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کوویٹ سے پہلے پاکستان میں سپیسیفکلی کیونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا بھوم آیا کوویٹ کے دوران جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کے لئے تو اس ٹائم ہمیں اس کی امپورٹنس پتا چلی تھی اسی کے بعد بہت سارے بیزنسز فلارش کیے تو میں نے بھی اسی ٹائم پہ سوشل میڈیا کو گرپ کرنا شروع کر دیا اور سوشل میڈیا اتنی واست ایک دنیا ہے کہ اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپلور کر لیں آپ اس سے زیادہ آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ایکسپلور کرنا is very important اور سوشل میڈیا سے کمانا سب سے آسان ہے سوشل میڈیا پہ اپنا فیس ووائس بیزنس ریجسٹر کرنا سب سے آسان ہے بات کنسسٹنسی ویری امپورٹن میں نے ریل سٹیٹ بھی کیا اچھا زبردست میں نے ڈی اچھ بہاولپور میں جوائن کیا تھا ادھر جاپ کی ابھی میں ایک ایڈوٹائزنگ اجنسی ہے جو ریل سٹیٹ بھی کر رہی ہے وہاں پہ ہم سرونگ از ڈیریکٹر مارکٹنگ تو میں نے بہت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں مارکٹنگ میں اتنی اچھی ہو سکتی ہوں مائی میجور اس ان ایچ آر تو میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کی شاید لوگوں کو پتا بھی نہ ہو کہ میں نے اچھ آر میں سپیشلائزیشن کیوئے کہ مارکٹنگ میں میں نے اتنا نام بنا دی بلکل 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 بہت مشکل کام ہوتا ہے اور پاکستان میں تو فیمیل کے لیے پھر ریل سٹیٹ کے ہم بات کریں تو آج کل ویسی بہت زیادہ ڈاؤن شاید چل رہا ہے بہت زیادہ وہاں پہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو پروپرٹی کیا سمجھتی ہیں آپ کے دوبارہ کب بھوم آ رہا ہے آ جائے گا پروپرٹی نہیں جاتی کہیں ابھی بیڈ ٹائم ہے بیڈ ٹائم تو ہوتا ہے اور وہ بیڈ ٹائم زیادہ لمبا نہ ہو جائے آپ دیکھیں ابھی بھی آپ کیونکہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو سیل ان پرچیز ہوتی ہے آن کال ہوتی ہے یا سوشل میڈیا کی طرح ہوتی ہے لیڈ جنریٹ جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے فیس بک پہ انسٹیگرام پہ یہاں پہ ہوتی ہیں بلکل بلکہ وہ جو انفلینسرز ہیں یوٹیوب پہ بہت زیادہ کانٹینٹ اس سے ریلٹیڈ اپلوڈ ہو رہا ہے وہ جو یہاں والے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں دوبائی چلو وہاں جا کے ریئر سٹیٹ میں انویسٹ کرو اور یہ مطلب وہ ریئر سٹیٹ میں آپ کہیں بھی بیٹھ کے سوشل میڈیا سے لیڈ جنریٹ کرنا بہت ڈیفکلٹ کام ہے لیکن اگر آپ کو وہ سائنس سمجھ آ جاتی ہے آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ سب سے آسان پھر وہاں پہ سیلنگ is too easy بلکل صحیح بلکہ اگلا سوال میرا اس سے related ہی ہوگا کہ انفلینسر شپ جو ہے وہ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری فی میلز بھی جو ہے وہ سپیشلی انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہے تو بننا چاہتے ہیں اب کتنا ٹائم لگتا ہے آپ نے کنسسسنسی کی بات کی ہے تو آن ایوریج آپ کے سرکل میں بھی انفلینسرز ہوں گے جو کہ آپ کے سامنے انہوں نے اپنی جرنی شروع کی کسی کو کام ٹائم لگا کسی کو زیادہ ٹائم لگا ایک ٹائم فریم دیفنیٹلی نہیں ہو سکتا کیونکہ زہری بات ہے ہر کسی کے اندر کپیسٹی مختلف طرح کی ہوتی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون بندہ ہو سکتا ہے جس کو انفلینسر بننا چاہیے کیا اس کے پاس کوئی سکیل ہونی چاہیے بولنا آپ نے بتا دیا مشکل نہیں ہے ہر بندہ چاہتا ہے پر وہ جو نیگٹیف فیڈ بیک آتا ہے جس سے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی بچارہ گھری بیٹھ جاتا ہے کہ چھوڑو پر ایک کیا مشکل کام ہے تو آپ نے اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جو نیگٹیف فیڈ بیک آتا ہے اس میں فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتی اور فیملی سپورٹ یہ نہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں فیملی سپورٹ مینز کہ آپ وہ کانفیڈنس گین کریں اپنی فیملی کی طرف سے میں بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے تھے جس پر اپنی فیملی کو جان کے لے کے جاتی تھی اپنے ساتھ تاکہ وہ چیزیں میں ایجوکیٹ کروانا ایجوکیٹ کروانا اپنے پیرنٹس کو اپنے فیملی کو اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کے عادی ہوں تو فیملی سپورٹ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں فیملی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیملی خود آپ کو ہر جگہ ٹیپ کریں نو دوسری چیز آپ نے بات کی کہ کون کر سکتے ہیں ایوریون کن ڈو ایوریون آپ دیکھیں گے آپ سوشل میڈیا سٹوریز اٹھا کے دیکھیں اس میں بچہ بھی ہے بڑا بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے ساری کلاس ہے اس میں تو یہ رسٹرکشن کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ کون کر سکتے ہیں جو جو سن رہا ہے جو نہیں سن رہا وہ سب کر سکتے ہیں اس میں صرف حمد کی ضرورت ہے انیشیئیٹیو لینا اور انیشیئیٹیو ڈیفرنٹ طریقے سے لینا رن آف تا میل کانٹینٹ بہت زیادہ ہو گیا اوور دی نائٹ فیم کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اوور دی نائٹ بریک مل جائے کسی آپ کے پروجیکٹ کی وجہ سے کسی ویڈیو کی وجہ سے کسی کانٹینٹ کی وجہ سے لیکن آپ کو اس کے پیچھے کام کرنا آپ دانانیر کی اگزامپل لے لیں لوگ اسے کہتے ہیں کہ اوور دی نائٹ فیم تھا ایسا نہیں تھا بلکل وہ بہت عرصے سے کانٹینٹ کرییشن گئی تھی تو کانٹینٹ کریشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹن ہے سوشل میڈیا پہ بلکل آپ نے بیچنا کیا ہے اس کو کسٹائل سے بیچنا ہے آپ نے ریڈی پہ بیچنا ہے یا مال میں رکھ کے بیچنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو میں نے ہمیشہ اس ٹینڈرڈ کو کامپرمائز نہیں کیا اور یہ جو ہماری نئی قوم ہے نا یہ ہر چیز میں پہلے دیکھتی ہے کہ پوٹینشل کیا ہے انکم کیا ہوگی اور اس انکم کو دیکھتے وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہ جوتا ہے نا سیلری کی ایجی تھی اس تاریخ کے بعد مل جائے گی پوٹینشل ہمیشہ اپنے اندر ہوتے ہیں بلکل آپ کسی فیلڈ میں بھی چلے جائیں آپ کے اندر پوٹینشل ہے تو آپ فیلڈ فلرش کریں گے آپ کے اندر پوٹینشل نہیں ہے and پوٹینشل is when there is a will there is a way nothing is حمد بس تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ویڈیو short ویڈیوز long ویڈیوز یا صرف picture sharing کرنا بھی as an influencer کا part ہے یا ان کی variation ہر طرح سے آپ content creation کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لیکن ایک فوٹے بنا لیں اپنا ہاں لیکن میں یہ کہوں گی کہ experience ہر چیز کرنا بہت ضروری ہے آپ long ویڈیو بھی experience کریں آپ short ویڈیو بھی experience کریں کیونکہ جب آپ میں جب experience کرنا شروع گیا تو مجھے بتا لگا کہ میں اس میں اچھی ہوں اس میں میں اچھی ہوئی نہیں میں کر ہی نہیں سکتی تو نے اس چیز کو گرب کر لیا اور جس چیز میں میں اچھی نہیں چھوڑا نہیں میں اس میں امپروومنٹ کرنا شروع گئی کہ میں یہ بھی کرنے آپ کہیں بھی ایک جگہ پر آتا جائے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو صرف آپ کو بتائیں وہ کسی اور بہت بڑا influencer ہے یا آپ سے کوئی بہتر ہے یا کوئی چھوٹا ہے اس کو نہیں بتاؤ گی کیونکہ آپ نے طریقے سے explore کی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی topics اگر کیونکہ انفلینسر جائے نا وہ کنفیوز ہوتا ہے آپ نے بتایا چیزیں explore کرنی ہے تو بہت سارے ایسا لوگ ہیں جو کہ trend کو focus کرتے ہیں آج political stability ہے تو ان چیزوں پر شروع ہو جائیں گے کل کوئی اور accident ہو گیا کہیں اس کو وہ لے کے چل پڑتے ہیں کیا سمجھتی کہ آپ trend کی طرف جانا چاہیے یا پھر وہ بلیو جو آپ کہہ رہے نا کہ آج وہ اس کو کہتے grant affairs آج ایک news ہے جو break ہو رہی ہے اور جس پہ trend بن رہے وہ اس time کے لیے اس دیوریشن کے لیے اس کے بعد ختم ہو جائے گی وہ بھی کرنا ضرور ہے اس کا experience بھی اچھا ہے کیونکہ short time time آپ کی جو ویورشپ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویورشپ زیادہ ہو جائے اس طرح کی جس news کی value یا جس news کی duration کام ہے آپ کو اس time پہ زیادہ watch time مل سکتا ہے تو ہر چیز کریں ہر چیز experience ضرور کریں لیکن trend آپ خود بنائیں آپ خود بنائیں trend setter بنائیں instead of follower بڑے اچھے طریقے سے آپ نے explain کیا ان ساری چیزوں کو اب جب آپ کسی فیل میں جاتے ہیں تو سارا glamour بھی ہے آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی جو آپ کو hurdles دیکھنے اس کی family کی طرف سے ادگیت کے لوگوں کی طرف سے لوگوں کا perception اس کو conceive کیسے کرنا وہ تھوڑا different ہے اس میں اپنے standards کو maintain کرنا اپنی dignity اپنی grace کو carry کرنا that is very difficult تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے decide کریں کہ what is your thin line آپ نے سے آگے نہیں میں نے start کیا تھا میرا shock یہ تھا کہ میں تھوڑا glamour کی طرف آنا جو میں بھی کر بھی رہی ہوں جس میں modeling بھی آجاتی ہے جس میں ابھی میں سٹکوم سٹارٹ کر رہی ہوں بہت ساری چیز آجاتی ہے لیکن میری فیملی کو عزتدار چیز لگتی تھی وہ یہ تھا کہ جرنلیزم بلکل پسند نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ جرنلیزم لڑکیوں کو خبریں دیکھنا بہت کوئی اچھا نہیں لگ بلکل میں بہت مشکل سے اس کو سٹیڈی کرنا شروع کیا کیونکہ جرنلیزم میں پڑھنا بہت پڑھتا ہے آپ کو آرٹیکل پڑھنے پڑھتے نیوز سننی پڑھتی ہے ڈیفرن پرسیپشن سننے پڑھتے ہیں میرا تو کوئی کسی بھی طرح کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا تو میں بہت سٹیڈی کیا محنت کیا پڑھا تو ٹویٹر میڈیا پر چل رہے چینل پر سیٹلائٹ پر چل رہے سب کو پھر اس کے بعد میرا بیلد ہو گیا اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ بیلد ہو گیا کہ دوسری سائیڈ مجھے لگا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں رہتے مطلب جب موڈل وہ دمی ہے وہ کچھ نہیں رہی وہ کچھ نہیں رہی وہ بول کچھ نہیں رہی وہ دماغ نہیں استعمال کر لگی تو مجھے چیز مزا آنا شروع ہو گیا تو ہمیشہ start with the thing جس میں آپ کی فیملی کامفٹیبل ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے ہرام سے ہو جاتی ہے آپ کی فیملی کو ساتھ ساتھ ایجوگیٹ کرنے خود کو بھی اسی طرح سے ایجوگیٹ کر گردی ہے کہ سنبھل کے چل اور اس ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا لیکن اس ٹائم کو سوچ نا لالچ کے بغیر لالچ اصل بری بلکل ایسی ہے بری بلہ تو ہے ہی اور ایزا انفلینسر کیا کیا انکم پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے کیسے کیسے پیسے بنائے جا سکتے ہیں اس کے اوپر دار روشنی ڈالیں کسی آپ ایک تو سارے پلیٹفارم مجھے بہت دیر بعد اس چیز کا حساس ہوا کہ سب پلیٹفارم پہ آپ کی پریزنس کاؤنٹ کر دی ہے کیونکہ ہر پلیٹفارم کی آرڈینس ڈیفرنٹ ہے اور ہر آرڈینس آپ کو آپ کا ہر آرڈینس آپ کے لئے کمائی کا ذریعہ ہے تو ایک تو یہ کہ اپنی آرڈینس کی بہت عزت کرنا بہت ضروری ہے ایسے انفلینس یا ایسے لوگ میں نے دیکھ ہیں جن کے فانس ان کو کمنٹ اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کو گالیاں دیتے ہیں واپسی میں اگر مجھے کو گالی بھی دے رہے تو میں یہ سوچ تیم کی ہے تو میرا کمائی کا ذریعہ دیکھ تو وہ رہا ہے تو آپ ایسے بندے کو کیوں کہہ رہے ہیں اور اگر وہ آپ کو کرتیس کر رہے تو اس کے بڑے کرتیس کرنا ہر ایک بس کی بات نہیں ہے منی فیم ان کرتیس یہ تین چیزیں ہیں جس کو ہنڈل کرنا بہت ڈیفکل ہے بلکل اور اس میں اپنی گریس مینٹین کرنا اس سے بھی زیادہ ڈیفکل ہے تو ہر پلاتفورم پہ آپ اچھے سکتے لیکن ہر پلاتفورم کو آپ نے ٹائم دینے جیسے میں اگر کئی جا رہی ہوں بزنس کری جیسے اپنے پہ ہی چلنا ہے اور اس نظر سے ہی دیکھا جاتا تھا پر بہت بڑی آڈینس ہے جو ٹک ٹاک یوز کرتی ہے اور برینڈ بھی جاتے ہیں اور جہاں جس کا نمبر بڑا ہوگا تو اتنی زیادہ کمیونکیشن آسان ہوتی ہے تو یہ جو انفلینسر کی جو لائف ٹائم ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا ٹائم دینے کے بعد اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے جو انفلینسر بننا چاہتا ہے چھ مہینے ایک سال دو سال اور اس کے بعد پھر اگر اس کو وہ رسپانس نہیں آرہا جو کوئی وہ چاہتا ہے پھر وہ کوئٹ کر دے کیا سمجھتی ہے کبھی بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر سائیڈ بائی سائیڈ ٹائم دینا شروع گر دیں کوئٹ نہیں گر رہے ہے کیونکہ کوئی بھی آپ سکسس ٹوری اٹھا لیں وہ اس کو کہیں نہ کسی جگہ پر بریک میل جاتا ہے کہیں نہ کہیں فیم میل جاتا ہے کہیں نہ کہیں وہ سب سے زیادہ جو امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ پیٹ بھرنے کے لیے آپ پاس پیسے ہونے چاہیں تو آپ کو میل رہے ہیں جب آپ میں تو کھتی آپ کوئی بھی سٹوری اٹھا لیں میں ایک وہ دیکھ رہی تھی گاؤں والے دو میہ بیوی ہیں وہ ٹک ٹوک پہ ویڈیو بناتے تھے پہلے انہوں نے بہت چھوٹی لیول سے ویڈیو بنا لیکن وہ اتنے کنسسٹنٹ رہے سال دو سال میرے کے ال سے انہیں اس کے بعد ان کو ہر برینڈ اپروچ کر رہے ان کے پاس بہت سارے تو یہ کان میں نہیں بتائیں سوچال میڈیا پہ ڈال دیں وہ نہیں رک سکتا ببکل وہ ایک بڑے اچھے میرا دوست ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے کافی سارے میسیجز آنے شروع ہو گئے اب ٹن 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 نوٹیفکیشن آن تھی فیس بک کی تو اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوگی اس نے وہ پریشان ہوگیا بتائیں میرے کیا ہو ہے فیس بک پہ اتنا زیادہ جو لوگ ٹریفک ہے تو وہ ایک ویڈیو ایک ویڈیو کے بعد اس نے کمانا شروع کر دیا صحیح صحیح ایک ویڈیو ہی کیش کرا دیتی آپ ایک ویڈیو ہی ہے ویڈیو آج ہو سکتی ہے چھ مہینے بعد ہو سکتی ہے کبھی بھی ہو سکتی کبھی بھی ہو سکتی کمانسر کمانس اور لائکس میں گھومتا رہتا ہے اور زبردست قسم کے کمانس آتے ہیں کوئی انٹرسٹنگ کمانس ہماری آرڈینس کے ساتھ شیئر کریں ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو پوست کی میں نے back to back دو تین ایسے ہو گیا کہ ڈاگز کے ساتھ ویڈیو پوست کی تو ابھی چھو میں نے لیٹس پوست کی بندے نے کمانس کیا لگتا ہے کتا ہی بننا پڑے میرے لیے اتنا انٹرسٹنگ تھا میں اس کا سناپ شور لے کے اپنے سٹیٹس پہ بھی لگایا تھا انسٹرگرام پہ تو جو کمینٹ شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ نئے نئے آئے تھے فیل میں تو ایسے کمینٹ آتے تھے میں ڈیلیٹ کر دیتی تھی اب مجھے میں ڈیوز ٹو ہو گئی کبھی کبھی کبھار یہ ہوتا کہ دیکھتی بھی نہیں کمینٹ کس طرح کہا رہے نہیں تو کمینٹ ہینڈل کرنا نیگٹیف کمینٹ ڈیلیٹ کرنا ایک برا ایمپریشن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سارے اچھی اچھی بات کرنے والے یہ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نیگٹیف کمینٹ کو ڈیل کریں انستید آف ڈیلیٹنگ 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 تو وہ بھی تو ہوتا نا کہ جب ایک کمینٹ آیا اس کے اوپر ریپلائی شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آکے اوپر پین ہوگے کھڑا ہو جاتا تو وہ سنیریو بھی بڑا عجیب سا بن جاتا تو وہ ٹھیک ہے نا آپ کی انگیجمنٹ پاکستان ویسی نیگیٹیو مارکٹنگ جانا ہو زیادہ ہو جاتی ہے فائدے کم دیکھتے ہیں اور نیگیٹیو سائیڈ کب دیکھتے رونے زیادہ شروع بلکل تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اے آئی کیا کرنے والا ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اس بندے نے گھتا بننا پڑے گا تو اب لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہمیں روپوٹ ہی بننا پڑے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں آپ کس نے بنایا ہے اے آئی انسان کے دماغ نہیں بنایا نا تو اپنا دماغ لگائیں آپ اچھا content کریئیٹ کریں جو talented بند ہے اس جگہ ہر جگہ ہے آپ کو کوئی replace نہیں کرسے گا جب تک آپ خود اپنے آپ کا replace نہیں کروانا چاہیں گے یعنی کہ آپ کہتی ہیں کہ اگر آپ content پہ جان ہے تو آپ کو روک سکتا نہیں اور اگر آپ اے آئی کو utilize کریں نا بلکل اپنے لئے اے آئی utilize کر لیا بڑی اچھی بات ہیں اب یہ بتائی گا بڑی اچھی بات کی ہیں لیکن سوچ رہاں بند کر دوں ایک influencer آ کے سامنے آپ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے مجھے روڈ ماب بتائیں کیا کروں کیا بناؤں کتنا بناؤں اور کیسے بناؤں کبھی بھی influencer جو روڈ ماب نہیں دینا چاہیے وہ رسٹریکٹ ہو جائے گا اس گلی میں جانے دوسری گلی میں دیکھے گا بھی نہیں دوسری گلی میں ہو کیا رہے بلکل کچھ ایسا کوئی چکر نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کو پسند ہے جو مجھے بسند تھا میں اس کو دیکھنا شروع کیونکہ مجھے بتائی میں میں اس میں اچھی ہو جاؤں گی اگر میں اپنی مرضی کسی اور پہ ڈالوں گی تو وہ اس چیز کو اچھا پر فارم ہی نہیں کر سکے گا پر فارمر وہ ہوتے جو کیریکٹر میں آجاتا جب تک میں کیریکٹر میں نہیں ہوں میں پر فارم ہی نہیں کر سکتی اور پھر جو شاوٹ آؤٹ مانگنے مالی آجاتے ہیں کہ آپ میری سٹوری پہ لگا دیں اور شاوٹ آؤٹ دیں اچھ پھر فارس ایک خاتون تھی وہ ہمیشہ ہر افتے میں اگر کسی کو شاوٹ آؤٹ دے رہی بیٹھ کے اپنی خالہ اور پھپو کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں پر اگر کوئی میرا ماندہ تو یہ ہے کہ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیئیٹ کرنا بلکل دینا چاہیے اب اگر آپ نے کام ہی نہیں کیا اور آپ چار پوست چار ویڈیو لگانے کے بات کہ رہے شاؤٹ آر دے کیونکہ بگنر کو کہیں نہ سٹرنثن ہونے کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے گائیڈنس نہ بھی ہو لیکن آپ کو سپورٹ کر دے بہت اچھا بہت آل ہے جیسے آپ اکثر خواہ جو بھوکا ہے ہر کوئی اپریسیشن کا بھوکا ہے آپ کسی لیے بھی تاریہ بجا دیں وہ اچھا پر فارم کرے گا کیونکہ اس کو لالچ ہو جائے صحیح ہے وہ سونا ہے انفلینس کے بارے میں کہ جیسی انفلینس بنتے ہیں تو رشتے بہت زیادہ آنا شروع جا اس دنیا میں ہو رہا تھا تو ہاں انبوکس پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ مجھے بہت پسند ہیں ایک بھندے نے مجھے کمنٹ کیا کہ مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کے اگر شادی ہو تو میں لاشر بچھا دوں تو پھر وہ آیا نہیں آپ اس رنڈا نہیں کیا وہ اپنی بہت گنڈی حالت تھی رات کے ٹائم جاری تھی میں چادر شادر لیوی تھی اتنی حالت تھی کہ اپنی حالت میں آپ بھی نہ پہچانو فرنڈ کیم بھی کھول جائے تو اس وقت ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میں آپ کو دیکھا آوائے انسٹا اور ٹک ٹوک پہ تو اس نے میرے ساتھ پکچر بنائی صرف مجھے اچھا لگا لیکن در یہ لگا کہ یہ پکچر پوسٹ کرتے یہ بڑا مسئلہ ہوتا خواتین کو یہ پوسٹ ہونا چاہیے انفلینسر کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر پکچر جو نئے پوسٹ نئی جگہ اور سپیشل نئے کپڑوں میں جو ہونے چاہیے تو پھر آپ بھی نئے کپڑے لیتی ہیں اور کیسے میریز کرتی ہیں یہ مسئلہ انفلینسر کرنی ہے یہ مسئلہ ان بلٹ خواتین میں اور پھر آپ خواتین کے ساتھ یہ اس چیز آرگومنٹ میں نہیں جیت سکتے کہ آپ سیم کپڑوں کے ساتھ بھی کچھ اور کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں یا کسی ایونٹ میں جا سکتے ہیں تو آپ سمجھ دار ہیں آپ شادی زدگان بھی ہیں تو پھر اس کو منج کرنا چیز کو بڑا آسان ہے کہ آپ اپنا فیس جب ریجسٹر گرا دی ہے تو آپ اس کو کیش کیسے گئے رہے ہیں پھر برینڈ ہیں کافی سارے تو وہ برینڈ آپ کو سپورٹ ہر وقت ہر برینڈ کرنا چاہتا ہے کولابوریشن بہت زیادہ آج کل ٹرین بن گیا اپنے کوئی شوٹ کر آنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو میں تو اپنے پیسے نہیں لگاتی صحیح ہے نہ میک اپنے کرنے کے بعد مجھے پیسے بھی مل جاتے ہیں اور شوٹ کرنے کے بعد اس کے بھی پیسے مل جاتے ہیں تو یہ تو اپنی نام کو کس طرح سے کیش کرنا یہ آنا چاہیے اور یہ بہت آسان ہے تو یہ بتائیں کہ یہ سٹیج کب آتی ہے کتنے عرصے بعد آتی ہے ساری چیزوں مل مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں بہت زیادہ ابھی بہت سارے ٹارگٹس ہیں جو اچیف کرنے اچھا یہ بتائیں کہ برینڈ کی بات ہو رہی ہے کیسے بارگیننگ والا کلچر تو ہوتا ہی ہے ہر جگہ ہی وہ اپنی ویلیو کیسے جسٹیفائی آپ کرتی ہیں کہ ہاں اس سے اتنا لینا ہم نے کس کو کتنا دینا مجھے بھی بتائیں کہ میں کہاں سے کتنا لینا بہت بڑا شوٹ ہے تو چھوٹے پیسے میں اس لیے کر لوں کیونکہ میں اس جگہ پہ آجاؤ اور کہیں بھی زیادہ پیسے بھی مل جاتے پیسہ کمانا بہت آسان ہے سوشل میڈیا پیسے پیسے ہو جاتے وہی تو آپ بتانے رہی ہے کہ جو لوگ بیٹھے آپ کو سن رہے ہیں اور سوچنا چاہ رہے ہیں کہ میں ابھی یہی بات کی ہے کہ میرا فوکس صرف کانٹ کریشن پہ اور میں ریفرنس ویڈیوز نکالتی ہوں لیکن میں کبھی کوپی نہیں کیا میں ریفرنس پکچر ضرور نکالی میں کوپی نہیں کیا اپنا کانٹنٹ برا بھی لگ رہا ہے تو اپنا ہی کانٹنٹ آپ کو نہیں بھی آرہ شروع میں بنانا اپنا کانٹنٹ اپنا کانٹنٹ اپنی پہجان ہوتی ہے آپ کسی اور کو گابی کریں گے آپ کوئی اور ہی رہ جائیں گے میرا نام مابش ریز بھی میرا نام ہی ہونا چاہیے میں یہ نہ کہ میری شکل جی مائرہ خان سے ملتی ہے یا عمران خان سے ملتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب کوئی انفلینسر ہے آپ نے بتایا کہ کپڑوں کا مسئلہ رہتا ہے ریپیٹ نہیں ہونے اب کوئی نئی انفلینسر ہے کپڑوں کا مسئلہ ہے وہ کیا کرے وہ خود جائے برینڈ کے کیوں سے آپ کانٹیکٹ کریں نا آپ اس کو ڈی ایم کریں نمبر لے لے کانٹیکٹ گھر بیٹھے آپ میں سب کانٹیکٹ کرنا صحیح ہے کیونکہ میرا خیال میں نہیں کہ جو پورٹ فولیو چاہیے ہوتا تھا پہلے آپ کو میٹر نہیں کرتا شو ریل ہے وہ تو آپ کے سامنے بندے برینڈ کے ساتھ کرنا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بہت ہی نیچے آجاتے ہیں کسی برینڈ کے ساتھ وہ امیج جنا خرام ہو جائے میں چھوٹے برینڈ کے ساتھ بھی کام کیا صحیح ہے تو اپنی اپنی ورث بگننگ میں تو آپ کو کامپرومیز کرنا پڑتا ہے آپ پیسے دے کے بھی کربار رہے تو یہ بتائیں کہ کیا انفلینسر اپنی زندگی گزار سکتا ہے اپنی ساری خواہش پوری کر سکتا ہے لائف ٹائم جوب بنایا چاہے لائف ٹائم جوب آپ کسی بھی چیز کو نہ بنائے دیکھیں میں پیسہ کمار کہ انویسٹ کر رہی ہوں تو میرے پاس تین چار اور چیزیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہمیشہ پیسے انکم ضرور ہے لیکن کہیں آپ کو انویسٹ کرنے رہنا پڑے بوسٹ لگاتے ہیں پیسے ہوسی لگاتے ہیں تو اگر ہزار روپے گا بوسٹ لگا رہے ہیں اچھا بزنس ہے اسی طرح سے آپ کو ساتھ میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں آپ وہاں پہ چار ہزار لگا لیں آپ کو اس کے دس ہزار مل جائیں گے ہوسکتے اس پہ ایک ہزار بھی مل جائے تو یہ ایک ہزار اور پانچ سو بھی مل گیا تو یہ بہت ہوتے سٹارٹنگ میں پیسوں کا بھوکا ہونا غلط ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پریشر بیلٹ ہو جاتے جب پریشر بیلٹ ہو جاتے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ٹائمز آیا کہ رہے ہیں ٹائمز آیا کہیں نہیں ہوتا کہیں پیسے آ جائیں گے پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اس میں فلکچوشن آف انکم بھی انوال ہے کبھی آ گیا آپ کے پاس کبھی نہیں آیا اور آپ کے ایکس پینس تو اسی طرح چل رہے ہیں دیکھیں جو آپ آپ کی فیس ویلیو ہے فیس ویلیو بھی ایک ایسٹ ہے آپ کا بلکل اس چیز کو انڈرسٹان کرنا بہت ایمپورٹن ہے مانیٹری ٹرمز میں ایک تو آپ چیزیں گین کر رہے ہیں اور دوسری جو چیزیں آپ گین کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ صرف آواز ریجسٹر ہوگئے صرف ان کی آواز ریجسٹر ہوتی ہے گانوں میں ان کو لوگ نہیں جانتے لیکن وہ بھی ایک ایسٹ لوگ کیا کہہ رہے ہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد دوسری طرف چلتے ہیں جو کہ بزنس اینگل سوشل میڈیا کسی بھی بزنس کے لیے پاکستان میں لوگوں کو اس چیز پر یہ چیز سمجھانا کہ آن لائن پریزنس کسی بھی بزنس کے لیے چاہے وہ کلوڈنگ ہو چاہے وہ کسی بھی کسم کا برینڈ ہو وہ کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے مائنس سٹ کیا ہونا چاہیے اس کو مارکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ٹی وی اس نیچرل ڈیتھ کوئی ٹی وی نہیں دیکھ رہا آپ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں میں بھی نہیں دیکھ لیے اسی لیے سوشل میڈیا بہت زیادہ آئے سوشل میڈیا سے آپ کوئی بھی بزنس ڈبل کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ 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 جس طرح سے میں اگر کلوڈنگ برانڈ رکھنا ہے میرا کلوڈ مجھے یو کہ اس کی قولیٹی اس طرح کی رف میرا فیس سوشل میڈیا پہ اتنا ہی اس بزنس کا فیس اتنا ہی قولیٹی میں ہونا چاہیے جبنا کور ڈالیں اتنا میٹھا آپ دیکھیں ڈیوی سی زیادہ اب ہو گیا ہے اس ٹائم میں اس سے پہلے ٹی وی سی ٹرین تھا بیل کل ٹیلی ٹیلی اپیرنس ہوتی تھی ڈیوی تیلی بندی تھی اب ڈیجیٹل ویڈیو کرییشن ہوتی تو آپ ڈیوی سی پہ بہت زیادہ ڈیوی لگ پہ جائیں آپ بیلوگ سے بتائیں آپ ہر وقت بتائیں کہ میرے بزنس میں یہ چیز ہے یہ چیز جو آپ کوئی اور آفر نہیں کہہ رہا میں آسیم آرڈر کی آن لائن شاپنگ آپ کو اسی طرح سے گھیرت ہے بہت زیادہ آپ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آرہے زندگی سوشل میڈیا پہ لے آئیں بزنس تو سوشل میڈیا پہ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ضروری تو ہے اب ایک نئے بزنس مین ضروری نہیں ہے اب مجبوری ہے اس کے بغیر existence نہیں ہے کیونکہ آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ جو کوویڈ کے بعد جب چلا بہت زیادہ آگیا اور ہم نے دیکھا اس میں اید بھی آئی اور پھر اس میں آن لائن آرڈر اتنی زیادہ ہو گئے کہ ان کے سسٹم کریش آرتی ہے منڈی میں بیٹھتا ہے سبزی منڈی میں اس نے ایک اپلیکیشن انٹروڈیوز کر آئی ہے جس میں وہ آن لائن سبزی رائیڈر کے تھو بھیج رائیڈر اپنے پاس ریجسٹر کر لیا جو فوڈ پانچ جا کے آلرہی ہے تو لوگ اس بزنس پہ آگئے ہیں اوبر ہے کریم ہے آپ کے گھر بیٹھے اپلیکیشن پہ آپ کے گھر ڈیلیور ہو رہی ہے ہر چیز اب تو سوشل میڈیا کی گئے میں صرف بلکل ایسا یہ یعنی وہ اگر اگر آن لائن نہیں لے آئیں گے تو پھر شاید بہت دیر ہو جائے گی دیکھیں نا ہر ایک پہلے سے میں تو پہلے سے رکھی کر جاتی ہوں یہ برینڈ ہے یہ آرٹیکل ہے جا کر کر اٹھانے فیملی کے ساتھ بہت سا بھی ہوتے ہیں کیا آپ کبھی کسی ایسی بات پر ڈانٹ پڑی ہے اور پڑی ہے تو بات کیا تھی اور کتنی پڑی اور کس وجہ سے خیال نہیں کرتے تو مجھو تو ہنگر سے بھی بار پڑی ہے چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے بہت زیادہ مار پڑی ہے اتنی بڑی ہے اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ مار پڑی ہے عادت سی ہو گئی تھی تو اب بڑے ہو کے اتنی نہیں پڑی لیکن میری جو بڑھتی مجھو اتنا ڈانٹا ایک دن اتنا ڈانٹا کہ میں سب کے سامنے بیٹھ کے رونے لگی عادت ہی نہیں تھی عادت ہی نہیں رہ گئی تھی پھر اس وقت یہ ریالیز ہوا کہ کوئی ڈانٹنے والا ہر وقت ہو چاہیئے اچھا ہوتا ہے آپ کو آگے مووو کرنے میں ہر اچھا ہوتا ہے ہر اچھا اچھا لیند کیا مجھو میں فلاش پیکس دیکھتی ہوں مجھو اپنی زندگی اچھی لگتی مجھو رگریٹس نہیں لگتے کیونکہ میں ہر چیز سے سیکھا ہے کیونکہ سیکھنے کا زندگی ہے اگر آپ کو لگ رہو ٹھیک ہے کیونکہ جب کوئی اور آپ کو سمجھائے گا سمجھ سمجھ نیموڑ بھی تو ہونا چاہیے بات صحیح ہے غلط ہے اور جب نہ سمجھ تو ڈانٹ ضروری بلکل پھر ڈانٹ اچھا ہاں ایک بات بہت زیادہ ڈانٹ پڑی ٹیوشن پرطا نہیں مجھے بات بتانی چاہیے یا ہم نے جا کے چپس لے دی صحیح انہوں نے شکایت کر دی میری ماما کو ماما نے مجھ بیلن سے مارا اور بیلن پاؤں پے لگا اور میں تین دن چل نہیں سکی تی اچھا اس دن کے بات سے آج تک لیکن اس چیز کا بڑا اچھے سے حساس ہو گیا کہ چھوڑی بڑی ہے یا چھوٹی یا چوری ہے بلکل وہ ظاہری بات ہے جو بڑی لیول پہ جب جاتی ہے چھوٹو لیول پہ جب کنٹرول نہیں ہوتی ہے اور اصل میں کنٹرول بہت بڑے لیول پہ ہوگئی ماما نے مجھو زخمی کیا اتنی بڑی بات نہیں تھی میں اس پہ بڑی بات نہیں آپ دے دیں سو اور پہ دیں لیکن میٹر کیا تھا کہ تربیت بہت ضروری تھا بلکہ ٹھیک ہے تربیت آپ نے باتوں میں جنرلزم کا ذکر بھی کیا اس فیلڈ کو بھی ایکسپلور کیا پھر آپ سوچ کرتی رہی اپنے آپ کو موڈیفائی کرتی رہی مختلف فیلڈز کو بھی دیکھا اچھا آپ بزنس کو دیتی ہیں اب لیٹ سپوس کہ میرا بزنس ہے کس نے مجھے بتایا کہ کپڑوں آکام کر دو میں گیا کوئی ہول سیل میں جا کر میں 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 منز کلوڈنگ کی ورائیٹی جین شرٹس یہ سارا کچھ بنا لیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو آن لائن جو ہوں اس کو مارکٹ کروں تو آپ کیا پلان آفر کر رہے گی یا کیسے بتائیں گی سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس کی وزیبیلیٹی آپ نے کیسے بنانی ہے کتنے لیویل پر بنانی ہے اور اس سے بہلی چیز یہ ہوتی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا اس کا نام رکھا جاتا ہے اس طرح جب بزنس بندہ ہے تو اس کا نام اور لوگو فائنل ہوتا ہے اس کو لوگوں کے دماہوں میں جب اڑا دیں گے تو آپ برائن آتومیٹ آگے چلتا رہے گے پھر اس کے بات دیجیٹل مارکٹنگ میں سب سے زیادہ جب کلوڈنگ برانڈ آتی ہے تو اٹھا لیں اچھے شکلیں آپ بھی خود بھی بلکہ اپنی کر سکتے ہیں موڈلنگ آپ اس کو پکٹرز اچھے طرح سے ہر ایونٹ پہ کیونکہ آپ نے اپنا کپڑا ہر ایونٹ کے لئے لوگوں کو سردی گرمی شادی بیعا سوشل میڈیا پہ آپ نے ہی ہی موڈ وید ہی موڈ اور یہ بتائیں کہ آپ اس کو یہ کہیں گی مجھے یہ کہیں گی کہ انفلینسر ہائر کروں میں یا پھر داریکٹ بوسٹنگ پہ جاؤں انفلینسر ہر چیز ہر چیز میٹر کہہ رہی ہے صرف آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کپڑا خرید لیا اور آپ بیچنا شروع جن نہیں پہ 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 سائنس سمجھ نہیں پڑے گی پھر اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے بھی آپ کو سیل کرنا اور ایک بجٹ رینج بتائیں کہ کتنے پیسے ہونے چاہیے جی میں تو میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤ ہوں گی آف آف پھر جی آپ سن رہے ہیں آپ اس کونٹیک کر سکتے ہیں اگر ان کی کسی بھی قسم کی بزنس آئیڈیا ہے آپ کے پاس اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آن لائن جانا چاہیے تو پورا پلان آپ کو دیں گی کہ آپ کو انفلنسر چاہیے اگر بوسٹنگ کرنی ہے تو تو اس کے آپ کے بجٹ کے آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں تو پھر ان کے ہینڈلز سکرین پر آپ کو نظر آرہے ہیں اور تھانک یو اگر آپ میں سے کسی کے پاس اپنی ایک سٹوری ہے اور آپ وہ اپنا پورٹ فولیو بے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ پورٹ کاس پہ افیشل انوائٹ کریں تھانک یو ایری مچ ڈی ایڈ سال فر ٹوڈی اللہ حافظ